کوچس کا کتنا کردار ہے پاکستان کی جو موجودہ پرفارمنس رہی ہے خاص طور پر جو گزشتہ دو میچز ہم نے کھیلے ہیں اس کے اندر دیکھیں ایک چیز تو مجھے پاکستان کی اگر آپ بیٹنگ سے سٹارٹ کریں نے تو مجھے ایک چیز اچھی لگی میتھیو ہیڈن کے آنے کے بعد کہ آپ نے پاکستان ٹیم میں دیکھا ایک اگریشن ہے جو آپ کو یاد ہو کہ ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جب انڈیا کے خلاف کھیلتا ہے بڑا شیلو میں چلا جاتا ہے وہ اگریشن نظر نہیں آتا بیٹنگ کے اندر لیکن آپ اس دفعہ دیکھیں تو آپ کو اگریشن اگریشن نال جاتا ہے میں نے اگریشن نال جاتا ہے آپ کو وہ چیز نظر آئی پاکستان ٹیم میں تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا آپ کے لئے پھر اس کے بعد سکلین مشتاک دنیا کے معنی ہوئے سپنر ہے وہ جس طریقے سے کل میں اپنا پریکٹس میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے خلاف وہ پریکٹس کروا رہے تھے بابر آزم وغیرہ کو خود سپن کروا رہے تھے کہ that means کہ وہ میں کہوں گا کہ ہر چیز کے لئے تیار ہے پاکستان ٹیم فلینڈر موجود ہیں تو پاکستان کا ایک بڑا اچھا جلڈ اپ یونٹ ہے یہاں پر وہ تو انفورچنیٹ آپ کو پتا ہے کہ کوچ بچارے ہمیشہ رگڑے میں ہی جاتے ہیں کیونکہ جب تک میں کوچ نہیں تھا تو میں کہتا تھا یار کوچ بچارے ہاں اس کو رگڑو لیکن آپ سمجھ میں آتی ہے کہ پلیئر بچارے ہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب پلیئنگ لیون ہوتی ہے اس کا کام ہے گراؤنڈ کے اندر پرفارم کرنا کوچ کا کام ہے باہر جو غلطی ہیں اس کو صدارنا پلیئرز کا کام ہے پرفارم کرنا اور یہ ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے جلڈ اپ یونٹ اور خاص کر کے معافی بھی مانگنا چاہیں گے اپنا آصف سے اور حارس روف سے بڑا تنقید بھی ان پر کی گئی لیکن جس طرح سے وہ تو پرفارم کی ہے ان پر تو یہ ایکسپشنلی ویل ہے پاکستان ٹیم کے لیے اور افغانستان ٹیم کے اگر بات کی جائے سپنرز کی ہم بہت بات کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اگر افغانستان کے پاس سپنرز ہیں واؤڈ کلاس ہیں اور ہمارے پاس واس بولرز ہیں واؤڈ کلاس کے ہیں تو مجیب الرحمان اور راشد کے حوالے سے میں آپ سے کومنٹس آؤں گا دیکھیں دونوں ڈیفرنٹ سپنرز ہیں میکوم آپ کو پتا ہے کہ مجیب خان کیرم بال بھی کرتے ہیں پھر ان کی اگر آپ دیکھیں ویکٹس کی جو انسی انٹرویلز ہے وہ زیادہ ہے راشد خان سے جو مجھے لگتا ہے ڈینجرس زیادہ اپنا وہ لگتے ہیں مجیب لیکن وہی جو میں نے آپ کو بات کی اگر آپ پورا ٹریک ریکارڈ پشلا بھی نکال کے دیکھیں کہ ورسس پاکستان راشد خان کی پرفارمنس اتنی کوئی اچھی نہیں رہی ہے آپ نے دیکھیں دبائی سپورٹ سٹی کے اندر کھیلنا ہے آپ کو پتا ہے یہاں پر جو بھی ٹیم ٹاوس جیتے کہ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم لوگ بالنگ پہلے کروائیں کیونکہ رات کے ٹائم یہاں پر آس پڑتی ہے بال کو اتنا گرپ کرنا آسان نہیں ہوتا دوسری اننگز کے اندر تو کوشش یہی کسی بھی ٹیم کی ہوگی لیکن جو دبائی کی ویکٹس ہوتی ہیں زیادہ سپیشلی آپ دیکھیں ابھی بھی جو بنگلہ دیش ویسٹ انڈیز کا میچ ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر وہ بیک فوٹ پہ جاتا ہے پلئیر وہاں پر وہ سٹرگل کرتا ہے کیونکہ یو اے کے اندر پوری زندگی وہاں پر ہمیں کھیلا ہوں ان وکٹس کے اوپر ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ فرنٹ فوٹ کا جو پلئیر ہوگا سوفٹ رینڈ سے کھیلے گا وہی کامیاب رہتا ہے یہاں پر لیکن پاکستان کے پیٹسمن پہ بھی میں کہوں کہ بڑی آج ہوگی دیکھیں آپ کی دو جیت مائنے رکھتی ہے ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ورڈ کپ بھی اٹھائیں دو جیت ہوئی پرانی آج ایک نیا میچ ہے آپ کو پتہ کرکٹ وہی بات فنی گیم ہے پتہ نہیں ہوتا کہ جس ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیتی ہے افغانستان کو آپ آسان نہیں لے سکتے پاکستان ایکسپیرینس ضرور ہے لیکن آپ کو فل فلچ جانا پڑے گا یہاں پر سیو ایک ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم یہ میچ ایک جیتے ہیں جو آخری جو ہمارا میچ اس کے بعد ہم سیمیز میں ہیں جو آپ کے دو پریکٹس میچز آ رہے ہیں سکوٹلینڈ اور نمیبیا کے خلاف اس میں ویسے میری اپنی پرسنل خواہش ہے لوگ ڈسیگری کر سکتے ہیں اسی سے لیکن کہ آپ کے جو حیدر ہیں یا آپ کے وسیم جونئر ہیں یا اسمان قادر ہیں ان کو کھلایا جائے تاکہ ان کو بھی ایک پریکٹس میچ فارم میں واپس دیکھیں اب ایک اور چیز سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو ٹاس پہ ہم ہمیشہ سے فوکس کرتے ہیں لکیلی پہلے دونوں میچز میں ہم ٹاس زید گئے اور ہم نے بولنگ کا فیصلہ کیا ڈیو فیکٹر بہت ہوتے ہیں افکورس اب ہمیں کیا اس چیز کے لیے بھی تیار نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم ٹاس ہار جاتے ہیں اور دوسری ٹیم فیلنگ کو پریفر کرتی ہے تو کیا ہمیں اس کے لیے بھی اپنی ٹیم کو تیار نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں پہلے بیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے پاس اٹلیس آئیڈیا ہو سیما اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات آپ کی بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں آپ کو منٹلی طور پر جب آپ پروفیشنل ہوتے ہیں آپ کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ٹاس جیتوں گا تو میری ہی چلے گی کبھی وہ آپ کے اگینس بھی چیز جاتی ہے لیکن منٹلی طور پر آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے لیکن یہ جو پاکستان ٹیم میں نے بتایا کہ جو اس وقت کھیل رہی ہے آپ کو ملتا ہے وہی بات کرے ہو کہ پاکستان جب چیز کرنے جاتا ہے بڑا برا چیز ہوتا ہے پاکستان کے لیے لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کی ہے ہم اچھے چیزز نہیں جانے جاتے لیکن پاکستان کے پاس ایک بالنگ لائن اپ بڑی سٹرونگ ہے اس وقت کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی سکور ہو چاہے پاکستان پہلے بیٹنگ کیوں نہ کرے آپ کی بیٹنگ بھی اچھا پرفارم کری آپ کی بالنگ ایک پلس پوائنٹ ہے خاص کر کے شہین شاہ فریدی میں کو حسن علی تھوڑا سا آف کلر نظر لگ رہے ہیں لیکن اللہ کرے کہ وہ بیک ان دا فارم آئے حارس راوف بڑی اچھی بال کروا رہے ہیں تو پاکستان کی بالنگ لائن اپ کا پلان ایک ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے ریسٹرٹ کرنا ہے دوسری ٹیم کو آپ کا سپن بھی جو انسا آپشن ہے وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں صرف میں کہوں کہ حسن علی تھوڑا سا آف کلر ہے ان کو بس یہ ہے کہ بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہی چیز ہے کہ مڈل آو در ٹورنمنٹ آپ زیادتی بھی ہوتی ہے کسی کو پریٹسائز کرو کہ یہ پرفارم نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا یہی لڑکے ہیں آپ نے ان کو بیک اپ کرنا ہے جتنا ہو سکے دیکھیں نا آصف کو اپنا پریٹسائز کرتے تھے خود کرتا تھا لیکن اس دن انہیں چپ کروائے اپنے بیٹ سے اگر پرفارم نہ کرتے تو شاید پاکستان اللہ نہ کرے ہار بھی سکتا تھا بلکہ ایسا ہارس راوف کے بارے میں بھی یہی کچھ میرے بھی تاثرات ہیں اچھا اویس محمد نبی کے حوالے سے میں آپ پہ کومنٹس آؤں گا بطور کپتان محمد نبی کو آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں یار نبی کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے کہ کچھ دو تین میچز ان کے خلاف کھیلوں جب نبی کیپٹن نہیں تھے نوروس منگل ہوتے تھے افغانستان کے لیکن ایک بڑے ہارڈ ورکن کرکٹر اور جو گیم کو انسائیڈ آؤٹ سمجھتے ہیں اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایکسپیرنس بھی بڑا کام آ رہا ہے افغانستان کے آگے آپ کو پتا دنیا کی ہر لیگ وہ کھیلتے ہیں چاہے وہ بگ بیش ہو پی ایس ایلو آئی پی ایلو کہ دنیا کی ہر لیگ وہ کھیل رہے ہیں وہ ایکسپیرنس وہ لے کے بھی افغانستان ٹیم میں آتے ہیں اور کچھ بیگراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہوگا میں کئی پڑ بھی رہا تھا ٹویٹ بھی کہیں کئی کافی ان کی چیزیں آئیں بھی ہیں جو افغانستان کے جب ٹیم آ رہی تھی ورلڈ کپ کے لیے تو نبی کا بڑا پارٹ ہے سپانسرز کو لے کے آنے میں اس میں کیونکہ سپانسر تھا نہیں افغانستان کرکٹ ٹیم کے لیے تو انہوں نے بڑا ایک ٹیر رکھنا کیا ہے افغانستان ٹیم کے لیے اور ان کی سینیورٹی میں کوں گا میں افغانستان اچھا پرفارم بھی کر رہا ہے بس یہ ہے کہ ٹیمز دوسری بڑی ہیں میں کوں ٹف ٹائم ہوتا ہے لیکن ایک پلس پوائنٹ آپ دیکھیں کہ افغانستان اس وقت ٹاپ ایٹ کے اندر تھا جہاں بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی نہیں تھا تو آؤ ورکنگ ہارڈ کرکٹرز اچھے ہیں مائنڈسیٹ بھی اچھا ہے کیپٹن بہت تگڑے ہیں ٹیم جلڈ اپ ہو کے ان کے ساتھ چل رہی ہے بس دیکھنے والی بات ہے کہ پرفارم کیسے ایک بڑی ٹیم کیا گی کریں گے بلکہ ٹھیک ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے پلیئرز ہیں تھوڑے وہ انڈر کانفیڈنٹ ہیں اور تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے ٹیم میں کبھی گھبرائی ہوئی نہیں ہوتی ہیں پاکستان نے اگر انڈیا کے ٹیم کو اس ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں ہرایا تھا تو پاکستان کے اگر بازی کے ٹیم میں ان کی شبنجر کے خلاف کے رہی ہوتی تھی تو وہ تھوڑے گھبرائے ہوتے تھے جب جنگ ٹیم ہوتی ہے جس ٹیم کے پاس ہار گھوانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں افغانستان کے ٹیم کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ گھبرائے کا شکار دکھا رہے ہوں ایک تو وہ پورا سال مختلف پرائیویٹ لیگز چھلتے رہتے ہیں انہیں سبھی کے پاس ایکسپیرینس ہے سبھی مختلف لیگز کے فائنلز اور ٹف میچز چھل چکے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیں کل ہم نے پاکستانی ٹیم کا میں نے پریکس کیمپ بھی کور کیا تو پاکستانی ٹیم کی انتظام یا کھلاریوں کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ وہ افغانستان کو بلکل کمزور حریف نہیں لے رہے ہیں کہ یہ نئی ٹیم ہے تو ان سے یہ گھبرائے ہوں گے افغانستان کی ٹیم پاکستان کو سرپرائز کر سکتی ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ وہ بیٹنگ میں بھی اچھے ہیں وہ سپن بولنگ میں بھی اچھے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا کہ وہ گھبرائے ہوں گے تو ہم اوور کونسیڈنٹ ہو کے جائیں سردی اچھا میچ ہوگا اور یہ میچ پھسے گا یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہوگیا اچھا ویس لاسٹ کوشن آپ سے کرنا چاہوں گا پاکستان تو جا رہا ہے انشاءاللہ سبائے فانلز میں تو ساتھ ساتھ دوسری ٹیم کونسی آپ کی نظر میں جا رہی ہے نیوزیلینڈ یا پھر انڈیا اللہ نہ کرے کہ انڈیا ہے لیکن ہاں بھی بات کرے دیکھیں آج انڈیا کی بھی نظر ہوگی پاکستان کے میچ پہ کہ پاکستان مارے افغانستان کو کیونکہ ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے اور آپ کو پتا جو تیس طریق کو جو میچ ہے انڈیا ویسز نیوزیلینڈ وہ دو اور ڈائے سٹویشن ہے دونوں کے لیے ان دونوں نے جو جیتے گا وہ رہے گا جو ہارے گا اس کو ایک سنس میں بیک پیک کرنا پڑے گا لیکن ایک بات پھر کہ جو جیتے گا اس نے اچھے پلس پوائنٹ سے جیتنا ہے کینی کے خالی کو جیت جانا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا ان کو اس وقت نمیبیا سے بھی دونوں نیچے ہیں نیوزیلینڈ اور انڈیا تو ان لوگوں نے پلس پوائنٹ سے جیتنا ہے یہاں پر انڈیا و نیوزیلینڈ دونوں کے لیے تف پوزیشن ضرور ہے لیکن میرے لئے میں کوئی جس طریقے سے پچھلے میچ کے اندر انڈیا کو آپ آٹ کلاس نہیں کر سکتے لیکن جس طریقے سے پچھلے میچ پہ نیوزیلینڈ کھیلا ہے ان میں ڈپتھ ہے پتہ لگتا ہے کہ ان کے لڑکے تگڑیں تو تف میچ ہو گئی